سو گائز ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے ڈی اے کی اسسسٹن ڈسٹک اٹورنی کی حریانہ دیکھئے حریانہ کا جو اگزام ہے اس کی نوٹیفیکیشن آئے وے کافی ٹائم ہو گیا ہے امنڈ ہوا ہے کچھ سلیبس کی مینس بھی ہوگا تو اس ریگارڈنگ کچھ قویریز تھی سٹوڈنٹس کی جنہوں نے مجھے پرسنلی میسج کی انسٹا پہ تو میں انہی سب قویشنز کا انصر کر رہی ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس کی آپ کو پرپریشن بھی یہاں پہ کروا دوں دیکھئے اے ڈی اے جو ہے حریانہ کا اس میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہنڈرڈ مارکس کا آپ کا پرلیم ہوتا تھا اور پھر ڈائریکٹ انٹرویو بٹ اب کیا ہو گیا ہے کہ اب آپ کو پرلیم بھی دینا ہے مین بھی دینا ہے پھر انٹرویو ہے تو ہمیں تھوڑی سی تیاری کو ویسے اس میں آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ الگ ہوا ہے دیکھئے پڑھنا تو آپ کو ہے ہی بے ریکٹ ہے نا تو اس میں کیا امپورٹنٹ چینج آپ کو کرنے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ پڑھائی کو آپ کی سٹڈی کو آپ کو ڈی مارکیٹ کیسے کرنا ہے باقی پڑھنا تو آپ کو ہے ہی کیا فرق پڑے گا اگر مین سو جائے گا تو کیول آپ کو یہ فوکس کرنا ہے کہ پرلیم کے لیے تو آپ کو سارا بے ریکٹ اچھی طرح ریوائز اور یاد کرنا ہی ہے اس کے علاوہ مینس پہ آپ کو کچھ ٹاپکس جو ہوں گے وہ فوکس کرنے ہیں میں آپ کو ابھی پوری ویڈیو میں بتاؤں گی کس طرح سے آپ پرپیرشن کریں گے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا مینس میں اس طرح سے کیسے ہوگا یہ ایک ہی تو پیپ پر ہونا ہے آپ جوڈیشری کی تیاری کرتے ہیں اس میں الگ الگ اگزام ہوتے ہیں کرمینل لاؤ سیویل لو ون اور اس میں تو ہے ہی ایک مینس تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی 150 مارکس کا ہے آپ کی تیاری ویسے ہی ہوگی تھوڑا سا چینجز آپ کو یہ کرنا ہے کہ مینس میں جو questions آئیں گے اب آپ دیکھئے یہ 8 نو سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے انہی میں سے questions آنے ہیں تو questions unimportant والے نہیں آئیں گے جو famous topics ہوں گے famous in the sense کی جو کافی regular پوچھے جاتے ہیں جو ڈیشری میں پرلی میں ہوتے ہیں نا کچھ topic انہی میں سے آپ کے مینس کے آئیں گے تو آپ کو اس میں مینس میں وہیں focus کرنا ہے اور پرلی میں تو آپ کو پورا بے ریکٹ پڑنا ہی ہے تو چلیے start کرتے ہیں syllabus میں آپ کو پہلے ایک بار پتا دیتی ہوں 80% جو ہے یہ پرلیم کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ مینس کا بھی ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ جو 80% پرلیمس میں ہے وہی سارا مینس میں آئے گا 100% ٹھیک ہے یعنی کہ جی کے وغیرہ جو ہوگی وہ مینس میں نہیں آئے گی تو سی پی سی ایویڈنس کنٹریکٹ کرمینل پروسیزر انڈین پینل کورڈ پارٹنرشپ سیلس آف کود ایکٹ ہندو لو محمدن لو کسٹمری لو کسٹمری لو میں سچ کچھ جیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہندو لو اور مسلم لو میں سے ہی آتا ہے لیکن یہ کسٹمری لو وہی ہے جو آپ اگر کسی نے ہریانہ کا پیپر دیا ہو تو اس میں کسٹمری لو آتا ہے تو اس میں جیادہ قویشنز نہیں بنتے ہیں میں آپ کو ایک بک بھی بتاؤں گی جس میں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی بار آپ اس کو read کر لیں گے تب یہ آپ کے کافی concept clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ان میں سے آئے گا 80% ٹھیک ہے اور پرلیم میں کیا ہوگا 100 marks ہوں گے اور یہ add نہیں ہوں گے آپ کی آگے جو merit بنائی جائے گی اس میں اور negative marking ہوگی یعنی کی پہلے نہیں ہوتی تھی اب negative marking ہوگی اور mains میں جو ہوں گے وہ add ہوں گے number اور وہ کتنے کے ہوں گے 150 marks کے ٹھیک ہے اور جو 20% کا area ہے وہ ہوگا general awareness سے general mental ability comprehension logical reasoning analytical ability decision making problem solving basic numeracy data interpretation یہ ہوگی جو 20% area ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا حریانہ کی history geography policy economy culture تو حریانہ کی آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں یا تو آپ کوئی جو یہ marathon ہوتی ہیں دوتی نارس کی یہ کوئی حریانہ کی اٹھا کے آپ اس کو دیکھ لیجیے ٹھیک ہے کتنے district ہیں کونسا بڑا ہے کونسا چھوٹا ہے کہاں پہ سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے کہاں پہ کم ہوتی ہے کہاں پہ population ڈینسٹی اس طرح کے questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو حریانہ کے بارے میں پورا تیار کرنا کہاں پہ کونسا ڈسٹک ہے کونسا لگتا ہوا اس طرح سے چیزیں آتی ہیں تو جیدہ نہیں اس طرح سے آئیں گی ٹھیک ہے جیدہ ان دس کی جو حریانہ کا پوچھا جائے گا وہ اتنا ڈیپ دوسری چیز آپ کی آگر سکتے ہیں کہ آپ ہریانہ جی کی بکلے سکتے ہیں اگر آپ کو اگر اس طرح پندرہ دیلی دیجئے اس میں بھی آپ کام چل جائے گا تو یہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا تو آرام سے ہو جاتا ہے کوئی دکت نہیں آتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کس طرح سے آپ تیاری کریں گے دیکھ آپ ڈسٹیبیوٹ کر دیجئے cpc evidence ipc crpc civil procedure evidence indian penal criminal procedure یہ ہے بڑے سبجیکٹ focus جو کریے گا وہ big والے سبجیکٹ پہ کیجئے گا یہ مان کے چلیے گا mains کا بھی جہد سے جو میں نے study کیا ہے جو پہلے کے جو ڈی ایک exam ہوئے ہیں اور حریانہ میں اور جو ڈی شری کے ہوئے ہیں پرلیم کے ان کو دیکھ کر میں نے یہ تیار کیا ہے تو ان میں کیا ہے کی ان ہی میں سے پوچھتے ہیں تقریب تو آپ کو کیا کرنا ہے ٹائم سٹڑی تو کرنی پڑے گی ہے نا تو 3 آر آپ ان سبجیکٹ کو دی دی جی اگر آپ 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے پڑ لیتے ہیں تو 4 آر آپ سبجیکٹ کو دے سکتے ہیں ان میں آپ کیا کریں گے بے ریکٹ ریوائز کریں گے ٹھیک ہے جیسے آپ مان لو آپ نے اب تک بھی سٹارٹ نہیں کیا آپ اب بھی بھی کر سکتے ہیں تو آپ سٹارٹ کر دی چھئے ٹھیک ہے تو 10 دن میں آرام سے ہو جائے گا بھی کوئی نوٹیفکیشن بھی نہیں آئی ہے تو اگر آپ 40 ڈیز بھی 10 ڈیز بھی دیتے ہیں تو آرام سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جون میں تو اس کا اگزام نہیں ہے most probably جولائی کے بعد ہی ہوگا تو 40 ڈیز مان کے چلیئے تو CPC Evidence IPC CRPC میں 10 دس دن لگا کر اور 3 سے 4 گھنٹے انہی میں سے آپ Mains آئے گا تو اگر آپ کے پاس time ہے اب notification جب تک نہ آئے تو اب تک آپ Mains کنٹریکٹ پارٹنرشپ سیلز آف گوڈ ایکٹ ہندو لاؤ مسلم لاؤ کسٹمری لاؤ انہی آپ 2 ڈیز دی جی ہے اگر آپ 3 گھنٹے پڑھ رہے تو ڈیڑھ گھنٹا دی جی ٹھیک ہے وہ 7 8 جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اور جو جیادہ پڑھ چاہتے ہیں ان کے لیے میں 2 ڈی رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد smaller جو یہ سبجیکٹ ہیں ان میں آپ کو بیر ایکٹ پہ فوکس کرنا ہے اس میں مینلی کونٹریکٹ میں 5 6 questions بنتے ہیں پارٹنرشپ سوجا میں 2 3 3 questions بنتے ہیں جو مین پوائنٹ of view سے ایمپورٹنٹ ہیں اور ہندو لاؤ مسلم لاؤ میں تھوڑے سے جیادہ ٹاپک ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی وہ آپ کو 2 آرز کے لیے ڈیلی دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیجئے گا mcq ڈیلی basis پہ کیجئے گا چاہے notification آئی ہے چاہے نہیں 2 آرز سوڑ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک خود ہی ایک ٹائم سیٹ ہو جائے گا میرے questions اتنے میں ہو جاتے ہیں آپ کو exam دیتے ہو بھی کوئی دککت نہیں آئے گی تو آپ یہ کیجئے گا ٹو آرز میں ڈیلی 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 اور جو نہیں آتے ہیں پھر ان کو دیکھنا بھی ہے اس میں بھی ٹائم لگے گا ہاف سے 45 منٹس مان لیجی ان کو evaluate کرنے کا چیک کر رہے ہیں اس میں بھی ٹائم لگ نا ہے اور جو غلط ہوئے ہیں پھر آپ ان کو چیک بھی کریں گے باقی جو 20% ایریا ہے یعنی کی جو ہم نے awareness جنرل awareness میں لی آپ کوئی بھی ایسی ویڈیو فولو کیجئے جو جی کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی کے نیکس ٹائم کافی ہیں جو بھی آپ کرتے ہو اور سٹیڈ آئی کی تو کوئی بھی آپ اٹھالی جی جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ کی جی اگر آپ نیوز پی پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نیتا آپ کوئی ویڈیو اٹھائیے 15 20 منٹ کی اپنا جو بھی سپیر کام ہے آپ کر رہے ہو اس میں آپ اس کو چلا لیجیے ٹھیک ہے اس میں آپ کا کیا ہوگا جی کے تیار ہو جائے گا اس ونار میں آپ جو حریانہ کی ہسٹری وغیرہ ہے وہ پڑھ لینی ہے ویڈیو سے میرہ اٹھان والی ویڈیو ٹائپ کر لیجیے یا پھر آپ اری ہن کی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ باقی بک پریفر کر رہے وہ ٹھیک ہوگی تو اس ونار میں آپ اس پہ دھیان دیجئے یعنی کہ یہ والا نیچے کا پورشن ہے 20% کا اس میں آپ ونار دے سکتے ہیں سفیشیئنٹ ہوگا ابھی کے لیے سفیشیئنٹ ہوگا تو آپ اس تیاری کر رہے ہیں دیکھ گا آپ ہفتہ کر دیکھ گا آپ کا confidence بڑھے گا کہ میری تیاری اچھے چل رہی ہے اور جب تک جیسے ڈیٹ نہیں آتی آپ اس کو فولو کی جی ڈیٹ آتی ہے میں تھوڑا سا ٹائم بڑھا دوں گی سب چیزوں کا اور آپ کو الگ سے ڈیول بتاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ ابھی کیا کر سکتے ہیں ابھی کے لیے جو ہے یہ تیاری سٹارٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ آج سے ہی ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ بتاتی رہوں گی اور بیرک بی ریبائز کرواتی رہوں گی ٹھیک ہے جیسے میں سی پی سی کی ابھی کروارہ ہوں تو وہ ویڈیو چلتی رہیں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو